بائیو میڈیکل اردو میں خوش آمدید ہم نے اپنی اخری ویڈیو میں مریضوں کے مانیٹر اور ان کی پیمائش کے پیرامیٹرز کی درجہ بندی کا احاطہ کیا ہے آئیے پیرامیٹرز کے بارے میں آسان تفصیلات میں بات کرتے ہیں آئیے ایسی جی پیمائش کے ساتھ شروع کرتے ہیں دل کے کام سے منسلک برقی سرگرمی کی ریکارڈنگ کو الیکٹرو کارڈیو گرام کہا جاتا ہے ایسی جی دل کے فنکشن کے ذریعہ ہم آہنگ ہونے والا ایک نیم وقفہ وقفہ سے دوہرائے جانے والا سگنل ہے جو بائیو الیکٹرک واقعات کے جنریٹر کے طور پر کام کرتا ہے اس پیدا ہونے والے سگنل کو ایک سادہ الیکٹرک ڈپ پول کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے چارج شدہ ایسی جی سگنلز کے مصبت اور منفی جھوڑے پر مشتمل پول کو تین لیڈ ایسی جی کیبلز پانچ لیڈ ایسی جی کیبلز اور ڈس لیڈ ایسی جی کیبلز کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے آپ اس کے ساتھ دل کی دھڑکن اور سانس کی شرعہ کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں ایسی جی سے متعلق اگلی پیمائش سانس کی شرعہ کی طرف لے جاتی ہے یہ چھاتی پر بیرونی طور پر لگائے گئے الیکٹروڈز کا استعمال کرتے ہوئے سانس کی شرعہ کی پیمائش کیلئے ایک بلواسطہ تقنیق ہے امپیڈینیس نمبر گراف سانس کی گہرائی اور چھاتی کی رکاوٹ کے درمیان تعلق کے ذریعے شرعہ کی پیمائش کرتا ہے تقنیق کو ماسک کے ساتھ مزامین کو گھیرنے سے گریز کرتا ہے فلو میٹر کا انتخاب کرتا ہے یا سپارو میٹر سانس لینے میں رکاوٹ نہیں بنتا اور اس کا اثر موضوع کی نفسیاتی حالت پر کم سے کم ہوتا ہے سانس کی شرعہ کی پیمائش کیلئے رکاوٹ کا طریقہ جسم کی سطح پر مناسب طریقے سے رکھے گئے الیکٹروڈز کے ذریعے ہائی فریقوانسی کرنٹ کو منتقل کرنے اور مادیبلڈ سگنل کا پتہ لگانے پر مشتمل ہے سگنل کو تنفوس کے چکر کے ساتھ جسم کی نامردی میں تبدیلیوں سے مادیبلڈ کیا جاتا ہے اگلا پیرامیٹر اسپیو دو ہے اسپیو دو جسے آکسیجن سنترپتی بھی کہا جاتا ہے خون میں آکسیجن لے جانے والے ہیموگلوبن کی مقدار کا ایک پیمانہ ہے جو ہیموگلوبن کی مقدار کے مقابلے میں ہے جو آکسیجن نہیں لے جاتا جسم کو خون میں آکسیجن کی ایک خاص سطح کی ضرورت ہوتی ہے یا یہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کرے گا جیسا کہ ایک بلڈ آکسیجن مانیٹر خون کا فیصد دکھاتا ہے جس میں آکسیجن بھری ہوئی ہے خاص طور پر یہ پیمائش کرتا ہے کہ خون میں موجود پروٹین ہیموگلوبن کا کتنا فیصد ہے پلمونری پیتھالوجی کے بغیر مریضوں کے لیے آکسیجن بھری ہوئی قابل قبول معمول کی حدیں پچانوے سے ننانوے فیصد تک ہیں مریض کے لیے سطح سمندر پر آئیس کے قریب سانس لینے والے کمرے کی ہوا پردی آکسیجن ایس پیو دو پڑنے کے خون کے آکسیجن مانیٹر کی سنترپتی سے آرٹریل پو دو کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آئیے بی پی کے بارے میں جانتے ہیں کہ زیادہ تر مریضوں کی نگرانی کے نظام آستالا پر مبنی ہیں پیمائش کے اصول متعدد خودکار بلڈ پریشر پیمائش کے آلات دیزائن کیے گئے ہیں جو ریور روکی طریقہ کو استعمال کرتے ہیں یہ تقنیق سی سٹولک اور ڈائسٹولک دباؤ کے تائین کے لیے دریا کی نگرانی کے ذریعے متعارف کرائی گئی تھی ابتدائی طور پر کف میں دباؤ سسٹولک پریشر سے اوپر کی سطح تک بڑھ جاتا ہے تاکہ خون کا بہاؤ مکمل طور پر ختم ہو جائے پھر کف میں دباؤ ایک خاص شرح سے جاری ہوتا ہے جب یہ اس سطح تک پہنچ جاتا ہے جو سسٹولک پریشر سے نیچے ہوتا ہے تو ایک مختصر بہاؤ ہوتا ہے اگر کف پریشر کو ڈائسٹولک پریشر ویلیو سے بلکل نیچے گرنے کی اجازت دی جائے تو بہاؤ نارمل اور بلا تطل ہو جاتا ہے پیمائش سسالک ڈائس سالک اور اوسط دباؤ پر مشتمل ہے آئیے پیمائش کے درجہ حرارت کی طرف بڑھتے ہیں ٹرانس ڈیو سر عام طور پر مریض کی نگرانی کے نظام میں درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والا ایک تھرمسٹر ہے جو درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ تھرمسٹر کی مضاحمت میں تبدیلیاں پل سرکٹ میں ماپا جاتا ہے اور کلیبریٹڈ میٹر پر اشارہ کیا جاتا ہے پیمائش کی حد تیس سے بیالیس دگری سیلسیس ہے ایک مریض کی نگرانی کے نظام میں دو چینلز کے درجہ حرارت کی پیمائش کی فراہمی عام طور پر درجہ حرارت کی تحقیقات جلد کی ملاشی صفہ گیس اور ڈیلٹا درجہ حرارت کی پیمائش ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم آئی بی پی دو کارڈیک آؤٹپٹ ای جی اور بس پیمائش کا احاطہ کریں گے باؤ میڈیکل اردو چینل دیکھتے رہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں